اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو ناظرین نکرہ ملتانی مٹی، ارکے گلاب، کھیرے اور لیمو کا رس ان چیزوں کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرہ چمکنے لگتا ہے گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے دبلپن دور کرنے کے لیے روزانہ گنے کا رس باقائدگی سے استعمال کریں کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی دانتوں کی پیلاہٹ دور کرنی ہو تو ایک چمچ میٹھا سوڈا اور رمہ کاپس میں ملا کر دانت صاف کریں دانتوں کی پیلاہٹ دور ہو جائے گی کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے حیضہ ہو سکتا ہے شکرکندی کی استعمال سے انسان کی بینائی یقاب جیسی بڑھ جاتی ہے ایک چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی رنگ سرخ ہو جاتا ہے داگ دھبے دور ہونے لگتے ہیں اور میدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پالک استعمال سے بینائی کم نہیں ہوتی نظر نے کہا مادھا پاؤ دہی میں دس پیسی ہوئی سیاہ میر چوریک لیمون چوڑ کر ملا لیں بیس منٹ کے لیے بالوں پر لگائیں آپ کی بال ملائم اور نرم ہو جائیں گے پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ ایک ادد لیمون پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں ایلویرہ جل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بال بڑھانا چاہتے ہو تو ناریل کا تیل لگائے کریں اور اچھی شیمپو سے بال دھویا کریں پیٹ پھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین اکرام ذہنی الجھن دماغی پریشانی ہو تو برف کی پانی میں کپڑا بھگو کر گردن کے گرد لپیٹ لیں کافی حد تک سکون ملے گا پربوس جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کی خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی چھے چمچ سفید زیرہ ایک چھٹکی دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جائے گی ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموک چھلکے جس میں نمی موجود ہو ناخنوں پر مالش کریں اس سے ناخن چمکدار اور صاف ستھرے ہو جائیں گے رات کو درک والا پانی پینے سے خون گڑھا نہیں ہوتا خون کی روانی ہمیشہ بہتر رہتی ہے سر میں کڑوے تیل کی مالش کرنے سے خوشکی اور جوئیں دونوں بھاگ جاتی ہیں بالوں کو جڑ سکالہ کرنا ہو تو سورج مکھی کے بیجوں کا صفوف بنا لیں اور اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر دودھ کی ہمراہ استعمال کریں انشاءاللہ بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اگر جسم کا کوئی حصہ چل جائے تو اس پر برف کے ٹکڑے سے مالش کریں یا پھر برف سے پانی کو ٹھنڈا کر کے متسرہ حصہ ڈبو دیں رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے بندی کو وگلے دن تھکاوٹ نہیں ہوگی نظرین کرام کچھے کالے چنے کی گیارہ دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار مو کھا لیں اور پانی پی لیں چند دن میں گھٹنوں کے درد میں بہتری محسوس ہوگی نظرین کرام رات کو نیم گرم پانی کے دو گھونٹ پی لینے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے زبان جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں نظرین کرام انڈے کی سفیدی میں چند کترے لیموں کا رس ملائیں پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر لگا دیں جب سوک جائے تو چہرہ دھولیں چہرہ چمکتار ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دو دماغ فریش ہو جائے گا اگر انگلی میں کوئی نوکیلی چیز چپ جائے تو اس حصے پر تھوڑی سی برف کی ٹکور کرو فوری آرام آئے گا نظرین کرام ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے روگنے بادام مکھن اور ملائی کا مساج کریں اس سے ہاتھوں کا خردرہ پندر ہو جائے گا ہاتھ سفید ہو جائیں گے سیب کا رس پینے سے کھانسی رک جاتی ہے نہار مو سیب کھا کر دودھ پینے سے رنگ گورا ہونے لگتا ہے سیب کے رس میں کالی مرچ زیرہ اور نمک ملا کر کھانے سے میدہ ٹھیک ہو جاتا ہے دہی کے استعمال سے میدے کو طاقت ملتی ہے نہار مو دہی کھانے سے نظام انہزام بہتر ہوتا ہے نظرین کرام ٹھنڈا پانی میدے کے مداثر کرتا ہے بڑی آنٹ کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے روزانہ ایک سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے سیب کچھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سردر دور ہوتا ہے سیب کو نچوڑ کر نمک ملا کر اس کا رس پینے سے مطلی لگنا بند ہو جاتی ہے نظرین کرام حریر کا مربع کھانے سے اکل بڑھتی ہے جو ٹانگیں ہاتھی جیسی مضبوط ہوتی ہیں شہد کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے رات کو کھانا کم کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہونے لگتے ہیں نظرین کرام جب بھی کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کا پیاز کھا لیں تو آپ اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے پودینے کی استعمال سے سردرد کا خاتمہ ہوتا ہے یہ پھپڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے نظرین کرام چلغوزہ کھانے سے مسانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے سردیوں میں اس کی کھانے سے جسم میں گرمی بھر جاتی ہے اور سردی میں کمی ہوتی ہے اگر آپ کو موٹیا کی شکایت ہے تو خالے سر کے گلاب سے اپنی آنکھوں کو دھویا کر نظر تیز کرنا چاہتے ہو تو چاردد بادام چھٹکی بھر سون فرزرہ سیمسری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجی ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد سخت بیمار کر دیگا ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو بند کرتا ہے جس سے جوانی میں ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے نیہار مو لیسن کی خوشبو سونگنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے نظرین اکرام کیلہ کھانے سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے جسم کو توانائی فراہم ہوتی ہے یہ دل کو صحت مند بناتا ہے کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے اور خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے نظرین اکرام خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری بھی دور ہوتی ہے انار کا اندرونی چھلکہ کھانے سے میدہ کھانا جلدی حضم گرتا ہے چکندر کے پتوں کو بال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے اور بال بھی مضبوط ہو جاتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ بندہ سست رہتا ہے چینی کے بغیر لیمو کا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے لونگ ایک دانہ چھٹکی بھر نمک کے ساتھ چبھا لیے جائے تو جمع ہوئی بلغم نکلنے لگ جاتی ہے کافی حد تک زکا میں بھی آرام ملتا ہے کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے اونٹ کی چربی کھاؤ ہٹیاں مضبوط ہوں گی اونٹ کا گوشت کھاؤ جس میں طاقت آئے گی ناظرین اکرام انجیر کی استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں لگے گی آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا چوگر کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سہڈیوں میں طاقت آتی ہے اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہے تو مسور کی دال استعمال کیا کرو ناظرین اکرام کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتی ہیں انسانی کمزوری ختم ہوتی ہے یہ چہری کی رنگت بھی نکھارتا ہے جوڑ درد میں بھی آرام ملتا ہے کھانے کے بعد فوراں سونے کی عادت کانوں کو بہرہ کر دیتی ہے اگر اپنے جگر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر اچھا خون بناتا رہے تو فاسٹ فوڈ کی بجائے سبزیاں استعمال کریں آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں ناظرین اکرام پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیے کریں کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو وعدہ کپ نیم گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں دانتوں کا درد دور ہو جائے گا خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہوتی ہے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے حضرین اکرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کی نہیں ہیں مختلف جگہ سے اکٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تک کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ